دوستو یہ ٹول ہم یہاں پہ استعمال کرتے ہیں جب ہم پشٹن ڈالتے ہیں نیا پشٹن ڈالیں یا کوئی بھی پشٹن ڈالیں تو اس کے پن اور لاگ لگا کے پشٹن کے پیچھے ہم نے یہ اس طرح لگا دینا ہے تاکہ کرین کے گھومے نہیں جب ہم سلنڈر کو فٹ کرتے ہیں تو دوستو ہم نے اس میں آئل لگا لینا ہے پشٹن میں اور یہ اس کے یو والا یہ جو ٹول ہے یہ اس کے پیچھے لگا دینا ہے اور سلنڈر کے نیچے جین بھی ہم نے جین کے ساتھ جو چھلا ہے وہ لگا کے مکمل یعنی کے کر لینا ہے تو ابھی دیکھیں یہ یہاں پہ ہم نے لگا دیا ہے اب ہم سلنڈر فٹ کریں گے تو بالکل آسانی کے ساتھ جو ہے یہ فٹ ہو جائے گا کرینک جو ہے گھومے گی نہیں کیونکہ یہ کرینک کو گھومنے کے لیے دوستو یہ استعمال ہوتا ہے تو ہمارے اکثر دوست جو ہیں یہ نہیں سمجھتے کہ یہ ٹول کہاں پہ استعمال ہوتا ہے اور کیسے تو یہ دیکھیں دوستو کتنی آسانی کے ساتھ جو ہے ہم نے سلنڈر کو فٹ کر دیا ہے تو بس یہی اس ٹول کا مقصد ہے